کسی کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ آٹھ فروری کو کیا ہونے جا رہا ہے آٹھ فروری سرپرائز ڈے ہے آٹھ فروری کو ایسا سرپرائز دیں گے کہ سب حیران رہ جائیں گے اور یہ جو لندن سے نینسن منڈیلا آیا ہے اور تقریریں کرتا پھر رہا ہے اس سے ذرا پوچھو کہ اس نے اور اس کے اڈیلو کٹو نے اڈیلو کٹو نے سولہ مہینوں میں ملک کا کیا کیا سوا ستیہ ناس نے کر دیا یہ گفتگو کی ہے یہ اور اس طرح کی اور بڑے مزے مزے کی باتیں کی ہیں عمران خان نے اڈیالا جیل میں جہاں ان کی آج سمات تھی وہ صافیوں سے گفتگو کر رہے تھے اور پچھلے کچھ دنوں سے عمران خان بہت کمال کے بقول سارے جو صافی جیل کور کرنے جاتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ پچھلے کچھ دنوں سے عمران خان اتنے ریلیکس ہے اتنے جملے پھینکتے ہیں فکرے کستے ہیں اتنی گفتگو کرتے ہیں جج کو مخاطب کرتے ہیں عجیب و غریب ریلیکس ہیں خوش ہیں کلرفل کپڑے پہنتے ہیں ایک صافی جیسے کہہ رہا تھا کہ عمران خان ایک دن عدالت میں آیا اور آ کر پوچھا کہ دیکھو کیسا میں نے سویٹر نیچے اوپر جو پہنا ہے ریڈ کلر کا نیچے بلیک شرٹ اس کے اچھی لگ رہی ہے کہ نہیں لگ رہی ایک دن آ کے کہنے لگے کہ آج دو جو دال میں نے کل دال کھائی تھی نا دال چنے کی جیل کی تڑکہ لگوا کر وہ کمال دال تھی بڑا ٹیسٹ تھا ایک دن آ کے بتانے لگے کہ تیسری مرتبہ قرآن ختم ہو گیا ترجمے کے ساتھ نوٹس میں نے بنا لی ہیں اور سیرت النبی بھی پڑھ لی ہیں اب میں ایک کتاب لکھوں گا اور ایک دن آ کے کہنے لگے جائج صاحب کو کہ جائج صاحب آپ بلا دھڑک ہو کر جو کچھ کرنا چاہتے ہیں کریں کیونکہ مجھے پتا ہے آپ کی بھی مونیٹرنگ ہو رہی ہے اور آج عمران خان سی سی ٹی وی کیمرے کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے ہاتھ ہلایا لاکر کہ ہیلو ہیلو میں عمران خان بول رہا ہوں اور پھر کتابوں کے بارے میں ڈسکس کرنا قرآن کی آیتوں کے بارے میں ڈسکس کرنا اور اس طرح ریلیکس ہونا کے صافی حیران رہ گئے کہ اتنا ریلیکس عمران خان باہر تو نہیں تھے بلکہ ایک صافی نے پوچھا بھی کہ خان صاحب آپ اتنا ریلیکس کی انہوں نے کہا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میں باہر کی نسبت جیل میں زیادہ ریلیکس ہوں کیونکہ میں نے اپنی ساری لالچ مار دی ہے اور جو کچھ بھی معاملہ اللہ پہ چھوڑ دی ہے اس کے علاوہ آج عمران خان نے کیا باتیں کی اس پر بات کرتے ہیں لیکن پہلے یہ سن لیجئے گا کہ اکتر بہتر سالہ یاسمین راشد جو کینسر سروائیور ہیں اور آئرن لیڈی جن کو کہا جائے پاکستان تحریک انصاف کی پنجاب کی بڑے بڑے پاکستان تحریک انصاف کے مرد جب بھاگ گئے تو وہ جیل برداشت کر رہی ہیں اور بڑی بہادری سے جیل کی جو مصیبتیں ان کا مقابلہ کر رہی ہیں جب شروع شروع میں خواتین جو تحریک انصاف کی جب جیل میں تھی تو انہوں نے ایک مرتبہ کے باہر پیشی پر بتایا تھا پیشی پر جاتے ہوئے صافیوں سے کہ یاسمین راشد کی رات کو اکثر طبیعت بہت خراب ہو جاتی ہے بہت درد ہوتا ہے انہیں کیونکہ وہ ان مختلف بیماریوں میں مبتلا ہیں لیکن اس کے باوجود وہ بڑی بہادری سے جیل کٹ رہی ہیں آج یاسمین راشد نے اٹھنے سے انکار کر دیا پیشی پیائے انہوں نے کہا کہ میں چھے سے آٹھ مہینے خاموش رہی ہوں میں کچھ نہیں بولی آج مجھے صافیوں سے بات کرنی مجھے بولنے دیا جائے اور یہ اور میں بتانا چاہتی ہوں کہ نواز شریف کے مقابلے میں ایک بہتر سالہ خاتون ایک بڑی عورت کھڑی ہوئی ہے اور نواز شریف اس سے ڈر رہا ہے ذرا باہر جل سے کرنے کے بجائے اپنے حلقے میں تو آئے لوگوں سے ملے تو صحیح تاکہ لوگ اسے بتائیں کہ یاسمین راشد کا کتنا بوٹ ہے اور نواز شریف کا کتنا بوٹ ہے جب وہ تو یاسمین راشد کو بہت کوشی کی گئی کہ وہ اٹھیں اور اٹھ کر واپس جائیں پیشی ختم ہو گئی تھی تو پھر انسپیکٹر جو پولیس کیب اس نے کہا کہ میڈم میں اور میری ساری فیملی طریقہ انصاف کی ووٹر ہے آپ کو ہی ووٹ دینے ہیں ہمیں مشکل میں نہ ڈالیں آپ چلیں اور پھر یاسمین راشد چلی گئی پروے زلائی کا بھی آج ایک ویڈیو بیان سامنے آیا ستتر سالہ پروے زلائی پروے زلائی کے بارے میں میں یہ بتا دوں کہ پروے زلائی واحد سیاستدان ہے جو بائی چوائیس آیا پاکستان طریقہ انصاف میں اگر وہ پی ڈی ایم کی طرف سے وزیر اعلیٰ بنتا تو ایک تو وزیر اعلیٰ کی مدت پوری کرتا دوسرا اس وقت چودری ہاؤس میں مزے کر رہا ہوتا الیکشن مہم چلا رہا ہوتا پی ڈی ایم کی وزارت اعلیٰ چھوڑ کر پی ٹی آئی کی عمران خان کی وزارت اعلیٰ میں آیا اور عمران خان کے کہنے پر حالانکہ وہ خود کہتا تھا کہ اسمبلیاں نہ توڑے اسمبلیاں توڑی پنجاب اسمبلی توڑی اور پھر جیل میں ہے اور چار پانچ مہینے سے پانچ چھ مہینے سے جیل میں اور ستتر سالہ پرویزلائی جیل میں اور بیمار پرویزلائی جیل میں اور پرویزلائی جس کے بارے میں کھا جاتا تھا یہ ایک دن بھی جیل نہیں کٹ سکیں گے یہ جو ہی مشکل وقت آیا یہ پارٹی چھوڑ جائیں گے وہ جیل میں ہیں شاہ منکریشی جیل میں ہیں اور جن کے بارے میں یقین تھا کہ یہ کھڑے رہیں گے وہ سارے نکل گئے پتلی گلی سے پریس کانفسر کر کے یا ویسے ہی لو پرفائل ہو گئے یا ویسے ہی استقام پاکستان پارٹی یا پرویزلائی پارٹی میں چلے گئے یہ بھی بتاتا چلوں کہ عدت میں نکاح کیس جو ہے عمران خان کا اس پر اسلامبہ دھائی کوٹ نے سٹے دے دیا ہے اور اب اگلے چار پانچ دن کے بعد اس کی اگلی ڈیٹ ہے لہٰذا اب اس وقت تک سٹے ہے اب یہ اس کیس وقتی طور پر رک گیا ہے اور اس کا جو پہلا پارٹ ہے کہ نجائز تعلقات جو عمران خان بشرا بی بی کہ وہ ختم ہو گئی ہے کہ اس کا پہلا پارٹ وہ ختم کر دیا گیا اب دوسرا ہے پارٹ ہے عدت میں نکاح والا اس پر اب بیعث ہوگی اور اس پہ سلمان اکرم راجہ بڑے ہوپ فل ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیس اڑ جائے گا کیونکہ ہم اس سپریم کورٹ میں شریعت اپلٹ کورٹ کا فیصلہ موجود ہے کہ اگر خاور مانکہ کی یہ بات مان لی جائے کہ انتالیس دنوں کے بعد عمران خان اور بشا بی بی نے نکاح کیا تو یہ بھی فیصلہ موجود ہے کہ انتالیس دنوں میں عدت کی مدت پوری ہو جاتی ہے یہ سپریم کورٹ کی شریعت اپلٹ کورٹ کا فیصلہ موجود ہے خاور مانکہ سے یاد آیا عمران خان نے جیل میں خاور مانکہ پر بھی گفتگو کی اور کہا کہ جو کچھ خاور مانکہ کر رہا ہے چھ سال کے بعد اپنی بیوی پر جس طرح کے الزامات لگا رہا ہے اتنا گھٹیا لیول کے الزامات میں سوچ بھی نہیں سکتا مجھ پر اگر جتنا برا وقت بھی آتا تو میں مر جانا قبول کر لیتا یہ الزام نہ لگاتا اپنی بچوں کی ماں پر اور اپنی سابقہ بیوی پر عمران خان آزم خان سے بڑے خوش ہوئے حالانکہ کل جب آزم خان حلف دینے آئے اور بیان دینے آئے تو اس وقت عمران خان اور بشرا بی بی کافی غصے میں نظر آئے عمران خان نے کہا کہ آزم خان کو کہو کہ قرآن اٹھا کر بات کرے اور قرآن پر حلف دے کر بات کرے اور بشرا بی بی نے تو یہ بھی کہا کہ جو قرآن پر حلف دے کر جھوٹ بولے اس سے اللہ ناراض ہو اس پر اللہ کا عذاب ہو جب آزم خان بیان دے کہ ہٹے تو عمران خان اٹھے اور اس کو تھپکی دی اور آج بھی اس پہ گفتگو کی اور عمران خان نے کہا کہ آزم خان نے حقائق بیان کی ہیں انہوں نے پریشر دیا دباؤ برداشت کر لیا لیکن حقائق بیان کیے اور وہ حقائق کیا تھے عمران خان کے خیال سے وہ حقائق یہ تھے کہ آزم خان نے کہا ہے سائفر ویسے تو سائفر کا سپریم کورٹ نے کیس اڑا دیا وہ بارے سے تقریبا ہوا نکال دیا لیکن آزم خان جو عمران خان خوش تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آزم خان نے بتا دیا ہے کہ سائفر کو ہم پہلے وفاقی کا بھی نہ ملے گئے پھر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں لے گئے اور اس کے بعد جو میرے پاس تھے وہ منٹس تھے وہ سائفر نہیں تھا تو آزم خان نے یہ بیان ریکارڈ کروایا اور عمران خان خوش تھے اور عمران خان نے ایک اور بڑی دلچسپ بات کی انہوں نے کہا دوہزار اٹھارہ کی کنٹرولڈ حکومت تھی مطلب میرے پاس مکمل کنٹرول نہیں تھا مجھے وہ حکومت نہیں لینی چاہیے تھی اور جب عمران خان نے یہ بھی بتایا کہ جب پی ڈی ایم کے مذاکرات ہو رہے تھے ہمارے ساتھ تو اس وقت پی ڈی ایم کا ایک ہی تھا کہ جسٹس بندیال جب جائیں گے اس کے بعد الیکشن ہونے چاہیے یعنی جسٹس بندیال کی موجودگی میں الیکشن نہیں ہونے چاہیے اب میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ پی ڈی ایم والے کہتے ہیں کہ جب نواز شریف تب واپس آئیں گے جب جسٹس بندیال جائیں گے مطلب جسٹس فائزی ساکازی چیف جسٹس بنے گے تب واپس آئیں گے تو پی ڈی ایم والے جسٹس بندیال کی ہوتے الیکشن بھی نہیں چاہتے تھے لہٰذا تب ہی آئین ٹوٹا تب ہی دو صبحوں کا الیکشن نہ ہوئے تب ہی مرکز کا الیکشن نہ ہوا عمران خان نے یہ بھی کہا کہ یہ خاور یہ نواز شریف جو الیکشن جب ہارے گا آٹھ فروری کو تو پاکستان سے چلا جائے گا یہ یہاں رہنے نہیں آیا الیکشن کے لیے آیا ہے لوٹری اس کی خواہش تھی کہ میری لوٹری لگ گئی ہے سارے کیسز ماف ہو جائیں گے اور میں چوتھی مرتبہ وزیراعظم بن جاؤں گا لیکن ایسا ہوگا نہیں اور عمران خان نے یہ بھی کہا کہ یہ میری فوج ہے اور فوج میں ایک مرتبہ جنب آجوہ نے مجھے بتایا تھا کہ نوے فیصد میرے سپورٹر ہیں تو فوج کے بھی زیادہ تا لوگ مجھے بوٹ دیں گے اور عمران خان نے یہ بھی کہا کہ آٹھ فروری کل والے دن جب نتائے جائیں گے تو لوٹوں کے موں دیکھنے والے ہوں گے اب عمران خان صاحب کو یہ پتہ شاید نہیں ہے یا شاید عمران خان صاحب آٹھ فروری کو جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ ساج ثابت ہو لیکن یہ شاید ان کے علم میں نہیں ہے کہ زرداری صاحب اور جانگیر ترین صاحب بہت خوش ہے جب سے بلہ نہیں ملا کیونکہ ساری طریقہ انصاف لڑ رہی آزاد پہلے تو جیتنے نہیں دیا جائے گا اگر جیت گئے جو ان میں سے اکثریت جانگیر ترین صاحب کے جہاز چلیں گے زرداری صاحب کے وار ہوں گے اور زرداری صاحب کی ویلنگ ڈیلنگ ہوگی اور آدھے ادھر نکل جائیں گے آدھے ادھر نکل جائیں گے اور کچھ نون لے جائے گی یہ اس وقت کی ہے کہ طریقہ انصاف ہو سکتا ہے زیادہ سیٹیں لے لیکن چونکہ آزاد ہوں گے اس لیے کچھ کہیں اڑ جائیں گے کچھ کہیں ہو جائیں کوئی ادھوں لکھ کے لالج میں کچھ پیسے کے لالج میں کچھ دباؤ کے خوف سے تو بہرحال عمران خان صاحب تو بڑے ہوف فل ہیں اور عمران خان صاحب نے اپنے وکلہ میں بھی تبدیلی کیے اور لطیف خوصہ اور اپنے وکیلوں پر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ آپ تیاری کر کے جایا کریں کیس لڑنے کے لیے اور کہا ہے کہ آپ وکیلوں سے زیادہ سیاستدان بن گئے ہیں لہٰذا اپنی قانونی جنگ پر فوکس رکھیں اور یہ ہے بھی سچی بات ایک تو اوور برڈن ہے وکلہ ظاہر ہے دو سو کیس تو صرف عمران خان پر رہے ہیں اس پر پارٹی کیس اور اس پر ہر روز نیا کٹا کھل جاتا ہے جو نوہ کٹا کھل جاتا ہے ہر روز طریقہ انصاف کے والے سے تو ایک تو وکلہ ظاہر ہے اوور برڈن ہے زیادہ کام ہے دوسرا وکلہ وہ کام رہے گئے ہیں سیاستدان زیادہ ہو گئے ہیں تیسرا وہ ظاہر ہے کیس بھی لڑنا ہوتا ہے اپنی الیکشن کمپین بھی کرنی ہوتی ہے چوتھا آپس کے اختلافات بھی ہیں پانچوہ شورت اور فیم کی دوڑ بھی ہے کہ میں عمران خان کے زیادہ قریب ہوں اور چھٹا ظاہر ہے حالات ایسے ہیں کچھ وکیلوں کو دیکھ کے لگتا ہے کہ کیس بڑے ہیں اور ان کی قابلیت کم ہے کچھ بہت اچھی تیاری کے ساتھ بھی کیس لڑ رہے ہیں بہت اچھا کام بھی کر رہے ہیں تو عمران خان صاحب نے اپنے وکلہ کو بھی کہا ہے کہ بہتر کر دے گا مظاہرہ کریں مشکل وقت ہے لہٰذا محنت کر کے عدالت جایا کریں پاکستان زندہ بھائی